یہ ہیں دنیا کی وہ پانچ مسجدیں جن کے اندر لاکھوں مسلمان ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں یہ سبھی مسجدیں سشیت رفل اور نرمار کلا کا عدبت نمونہ ہیں مسلم دیسوں میں بنین سبھی مسجدوں کا نام غینیز بوک آف وال ریکارڈ میں شامل کیا جا چکا ہے دنیا کے سب سے بڑی مسجدوں میں پہلا نام مسجد حرام کا آتا ہے یہ مسجد سعودی عرب کے مشہور شہر مکہ میں جتی تھا چار لاکھ سکوائر میٹر میں فائلی یہ مسجد نرمار کلا کا عدبت نمونہ ہے ہر سال حضر کے دوران چالیس لاکھ سے بھی عدد مسلمان اس میں نماز ادا کرتے ہیں اسے پہلی مرتبہ چھس سو بائس اسوی میں تعمیر کیا گیا تھا اس مسجد میں دنیا کے سب سے قیمتی پتھروں کا پریوک کیا گیا ہے مسجد حرام میں پریوک کیا جانے والا ساؤنڈ شسٹم دنیا کا سب سے بہترین ساؤنڈ شسٹم ہے اس مسجد کے نرمان میں سو بلین ڈالر خرچ ہوئے ہیں یعنی جتنا خرچ اس مسجد میں آیا ہے اس کا پچیس پرتشت پیسہ بھی امانی کے پاس نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں دوسرا نام مسجد نبوی کا آتا ہے یہ مسجد سعودی عرب کے مدینہ شہر میں استھیت ہے اس مسجد کے بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی سنگ مرمر سے بنی یہ مسجد اس تھاپت کلا کا بہترین نمونہ ہے تین لاکھ چوراسی ہزار اسکوائر میٹر میں فائلی اس مسجد میں دس لاکھ سے بہترین لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں عرب دیوپ میں پہلی بار مسجد نبوی میں ہی الیکٹرک لائٹ کا پریوک کیا گیا تھا ایران کے شہر مشہد میں بنی مسجد علی دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد میں ایک ساتھ چھے لاکھ مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں دو لاکھ چھانچھٹھ ہزار اسکوائر میٹر میں فائلی یہ مسجد اسلامی دور کی ایک سنہری یادکار ہے اس کے ایک بڑے حصے کو سلطان محمود غزنوی نے نرمت کروایا تھا اس مسجد کے چھے ترفل کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مسجد میں ایک لائبریری، ایک میوزیم اور چار سیمینار حال موجود ہیں اس مسجد کی دیکھ ریکھ میں کئی سو کروڑ روپیہ کا خرچ آتا ہے دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں کی لشٹ میں چوتھا نام مسجد استقلال کا آتا ہے انڈونیشیا کے زکارتہ شہر میں بنی یہ مسجد چھے ترفل اور نرمال کلا کے لحاظ سے ایک شہکار مانی جاتی ہے یہ مسجد انڈونیشیا کی راشتری مسجد ہے اس کا نرمال بائیس فروری 1978 کو ہوا تھا سات بلینڈ ڈالر کی لاغت سے بنی اس مسجد میں ایک ساتھ دو لاکھ سے بھی عدد مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں یہ مسجد انڈونیشیا کی سب سے بڑی مسجد بھی ہے دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں کی لشٹ میں پانچوہ نام مسجد حسان کا آتا ہے مورکو کے شہر کاسا بلانکا میں استیت اس مسجد میں دنیا کی سب سے بہترین ٹکنالوجی کا پریوک کیا گیا ہے اس مسجد کا آدھا حصہ سمندر کی زمین پر اور آدھا حصہ آٹالانٹک مہا ساگر پر ہے مسجد حسان کے ایک حصے کا فرش شیشے کا ہے جہاں سے سمندر کا پانی دکھائی دیتا ہے اس مسجد میں دنیا کی سب سے اوچھی میناروں کا پریوک کیا گیا ہے مینار کے اوپر لگی لیزر لائٹوں کو تیس کلومیٹر دور سے دیکھا جا سکتا ہے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ اس مسجد کو بنانے میں پیتیس ہزار مزدور روج کام کرتے تھے ان سب کے علاوہ آج سیکڑوں ایسی مسجدیں ہیں جن میں ہر دن لاکھوں لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں مسجد بنائی اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گھر وہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دب